پاکستان ویمن کرکٹیم ایشیا کپ میں شرکت کے لیے آج کولمبو روانہ ہوگی ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ محمد وسیم کا کہنا ہے لگتا ہے ماضی میں ویمن کرکٹ پر کام ہی نہیں ہوا ویمن کے انٹرناشنل اور ڈومیسٹک میچز کی تعداد کم ہے ویمن کھلاڑیوں کا پول بھی زیادہ بڑا نہیں ہے پریس کانفرنس میں ہیڈ کوچ نے کہا کہ ویمن ٹیم کو بھی من ٹیم جیسی سہولیات ملنی چاہیے تمام مسائل کے باوجود ہیڈ کوچ ایشیا کپ میں اچھے نتائج کے لیے پور امید ہیں دیکھیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریزلٹس وہی جو آپ من کرکٹ سے کرتے ہیں تو ایسی آپ کو پھر انویسٹ بھی اسی حساب سے کرنا ہوگا تو ایکوائلٹی تو دیفنیٹلی آپ کو لانی ہوگی چاہے وہ فیسلیٹیز ہیں چاہے وہ سیلریز ہیں پلیئرز کی تو اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے ابھی کیم کے دوران بھی میری کوشش یہی تھی کہ بیسٹ پوسیبل جو فیسلیٹیز ہیں وہ اپنی گرز کو بھی دی جائیں جو فیسلیٹیز کیم میں ملتی ہیں وہ اس کو وہی چیزیں یہاں پہ گرز کو بھی ملنی چاہیے لیکن یہ کیلئیہ ایسا ہے کہ جو شاید پاس میں نگلیکٹڈ تھا تو دیفنیٹلی اگر ہم نے بومن کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں پھر اس کے لیے اعتماد بھی سیریسل ہی کرنے ہوں گے چاہے وہ فیسلیٹیز ہیں چاہے وہ انفرسٹرکچر ہے چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے تو ہر چیز کے اندر ہمیں بہت زیادہ بہتر فیسلیٹیز دینی ہوگی تو آپ نے نمبر او میچز دیکھتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اس فیسلیٹ کے تھوڑ بار بار ہماری پلیئرز گزری بھی ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نیشنل لیور کے اوپر تو شاید اتنا بڑا ہمارا پول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو اس میں اگین جو میں فیکٹرز کہوں گا کہ جب ہماری دومیسٹک کرکٹ ایک پرپر طریقے سے ہوگی اس کی پرفارم سے اس کے اوپر آپ کا پول بڑھتا رہتا ہے کہ ہمیں تھوڑی بہتر ڈیریکشن کی ضرورت ہے اور اس میں جو کچھ چیلنجز ہیں this is one of the reason کیمپ لگایا ہے اس میں فیڈبیک پلیز کا بھی آیا ہے کچھ مینجمنٹ کا بھی آیا ہے کہ ہمیں یہ چیز تو ہمیں کرنی ہوگی